ایک اور وائس میسج اور پرامپٹ جواب کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہے سلام علیکم ڈاک صاحب کیا سلام علیکم سلام علیکم کراچی سے اتشان سوال یہ ہے کہ دی ورمنگ کیا چیز ہوتی ہے ڈی ورمنگ کیا چیز ہوتی ہے چار پانچ مہینے کا بچہ ہے بگری کا وقت ہے ڈی ورمنگ کیتنے ہوتی ہے تو اس کا پرامپٹ جواب کیا دیا ہے میری جان ڈی ورمنگ کا مطلب ہے کہ اندر جو ورمز ہے جو راؤنڈ ورمز یہ چلونے نہیں ہوتے یا کرم اور ہوتے ہیں ٹیپ ورم ہوتا ہے ملاپ ہوتے ہیں یہ سمجھ لیں اور عام اسطلاح میں ان کو کہتا ہے جی پیٹ میں کیڑے پڑے بھی آپ انسانوں میں بھی بچوں میں بھی دیکھا ہوگا ان کے رنگ پیلے پڑ جاتے ہیں تانت وہ پیس رہے ہوتے ہیں تو میری جان ان کی بھی ڈی ورمنگ کی جاتی ہے ان کو زینٹل دی جاتی ہے لیکن ان کو رات کو کھلا کے کوئی ٹوفیاں وغیرہ میٹھی چیز ملزان پلس یا اور بہت ساری بہت ساری ہیں بہت ساری ہیں تھنڈر ہے جو بکریوں ہوتی ہیں اگر پریگنٹ ہوں یا کوئی بھی انیملز بڑے ہوں چھوٹے اور پریگنٹ انیملز کی ایک پہلا مہینہ پریگرنسی کا اور آخری مہینہ وہ نہیں کری ہے سے اجتناب کیا جاتا ہے یہ ہے میری جان آپ کے سوال کا جوہاں اور راتوں میں یاد رکھیں پورے کراچی کو اس کام تو یہ تھا کراچی سے کہ ڈی ورمنگ کیا ہے تو ڈی ورمنگ کا مطلب آپ سمجھ آ گئی آپ کو تو یہ اس کے علاوہ یہ زیادہ یہ ہے کہ چھوٹے تین مہینے سے چھوٹے جانور ہوتا ہے اس کو نہیں کرتے ہیں ان کی ماں کی جب ڈی ورمنگ کریں گے تو دودھ کے ذریعے ہی اثر ہو جائے گا ان کو بھی انشاءاللہ تو یہ یاد رکھیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جاناب اتشام صاحب کے سوال کا جواب ان کو مل گیا اور ہر تین مہینے بعد ڈی ورمنگ ضروری ہوتی ہے ہر جانور کی کرتے ہیں ماں سوائے پریگنٹ کے جو حاملہ ہیں ان کا پہلا مہینہ اور آخری مہینہ کریٹیکل ہوتا ہے میں تو نہیں بابا لیتا رسک نہیں لیتا لیکن آپ تو اگر دیکھ لیں اپنے وہاں جو مقامی ڈاکٹر ہے اس سے رجوع کر کے اگر وہ رکمنٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ سیف ہے ڈی ورمنگ آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نہیں کرتا ساری ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھیں رسک نہیں ملیتا فی ایمان اللہ اللہ